بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچر ٹی وی ٹی پل سیون کی طرف سے راجاتی تمام دوستوں کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دوستو اللہ کریم نے ہماری پاکستان کی سرزمین کو اس قدر ذرخیص بنا رکھا ہے اب اگر بات کی جائے زمین کے اوپر اگنے والی نباتات کی تو اس ہماری پاکستان کی سرزمین پر ایسی ایسی جڑی بوٹیاں اور نباتات موجود ہیں جن سے ملک کے اندر بھی بہت سی اچھی عدویات تیار کی جا رہی ہیں اور بیرون ملک بھی بھجوائی جاتی ہیں ایسی جڑی بیوٹی میں پائی جاتی ہیں جو ذائقے میں بھی لا جواب ہیں اور صحت بکشی میں بھی ان کا شمار بہت اوپر ہے آج دوستو ایک ایسی خود اگنے والی جنگلی سبزی کی معلومات آپ سے سیر کروں گا جو لا تعداد فائدوں کی حامل ہے اس جنگلی سبزی کا نام ہے چون چون کے اصل وطن ہمارے ایشیای ممالک پاکستان، آوانستان، چائنا اور انڈیا ہیں زمینی مائرین کے مطابق چون ہماری زمین پر نو ہزار سال سے موجود ہے صدیوں سے فائدہ حاصل کی جا رہے ہیں چون تقریبا پاکستان کے چاروں سوروں میں چٹانوں میں اور پہاڑوں میں گھاس کے آس پاس یا الگ سے خود بخود اگنے والی جنگلی سبزی ہے چون کیٹس کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے یہ شاخوں کی شکل میں زمین سے اگتی ہے اس کی موٹائی ایک انچ کے برابر اور لمبائی تین انچ سے چار انچ تک ہوتی ہے اس کا تنہ ہی وہ حصہ ہے جس کو پورے کپورا کاٹ کے کھایا اور پکایا جاتا ہے اس کا ذائقہ کریلے کی طرح کروا ہوتا ہے چون کو مختلف چیزوں کے ساتھ مکس کر کے پکایا جاتا ہے چون کو اکثر چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر یا پھر اوبال کے پیس کر گوشت، مٹر، پالو یا اپنی پسند کی بہت سے چیزوں کے ساتھ مکس کر کے پکایا اور بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے طبی نکتہ نظر سے چونگ لاحطہ داد فائدے رکھتی ہے اس میں بھی بشمار وائٹیمنز اور مندرز پائے جاتے ہیں یہ فائبر اور کیلشیم کا بہت بڑا مجموعہ ہے اس کے علاوہ وائٹیمن اے، سی اور آئرن بھی کافی مقدار میں چونگ میں پایا جاتا ہے یہ ہر طرح کی موسمی الرجی، خجلی، خارش، گرمی دانوں اور گرمی کے اثارات کو بدن سے دور کرتی ہے چونگ خون کو بہترین طریقے سے صاف کرتی ہے جس سے سکن، پھوڑے پھنسیوں اور ہر طرح کے دانوں سے پاک اور صاف ہو جاتی ہے جلد چمکدار بنتی ہے اور خوبصورت بنتی ہے چونگ جسم کے ہر حصے میں سے زہریل عمادوں کو ختم کرتی ہے اور جلد میں خوبصورتی لے کے آتی ہے یہ جسم میں سے پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے سخت گرمی کے موسم میں اگر اس کو خوب چبا کے کھا دیا جائے تو جسم میں پیاس کی شدت بہت حد تک کم ہو جاتی ہے چونگ دوستو شوگر کے مریضوں کے لیے اللہ کریم کی طرف سے بہت بڑا آتیا ہے اس کو سالم کے طور پر پکا کے کھانے سے یا اس کو عبال کر مسلسل اس کا پانی استعمال کرنے سے بڑا ہوا شوگر ختم ہوگا شوگر کو یہ کنٹرول کرتی ہے لب لبے کی کارکردگی کو بہت بہتر بناتی ہے اور شوگر کی وجہ سے جسم کے اندر جو بہت سے پیچیتیں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو بڑے آسم طریقے سے حل کرتی ہے اس جنگلی سبزی چونگ کو بھی دوستو ہر صورت استعمال کیجئے گا اور اس سے لا تعداد جسمانی فائدے حاصل کریں اب چاہوں گا اجازت خدا حافظ